برکر رہے آپ وہ جو خطیبِ نیجل بلاغاؤں برکر رہے آپ مولاِ کائنات گھر سے نکلے مسجد میں تھے ہوئے عرب یہ گفتگو کر رہے ہیں آپس میں بس وقت کم ہو گیا آپس میں گفتگو کر رہے ہیں عرب اہلِ زبان، صاحبِ فرن، شعرہ کہ وہ کون سا حرف ہے حروفِ تحجی میں، عربی کلفابٹ میں وہ کون سا حرف ہے کہ جس کے بغیر عربی بولی ہی نہیں جا سکتی تو سب نے من جملہ فیصلہ کیا کہ علف کے بغیر عربی بولی نہیں جا سکتی بے کے بغیر بولی جا سکتی ہے تے کے بغیر بولی جا سکتی ہے یہ کے بغیر بولی جا سکتی علف کے بغیر عربی بولی نہیں جا سکتی اسی درمیان مولا کائنات باہر تشریف لے آئے کبھی کیا بات ہو رہی ہے کہ یا علی ابھی گفتگو عدب کے حوالے سے زبان کے حوالے سے ہو رہی تھی کہ کوئی بھی عرب نہ گفتگو کر سکتا نہ لکھ سکتا نہ پڑھ سکتا نہ بور سکتا اگر علف کا استعمال نہ کرے بغیر علف کے عربی بولی ہی نہیں جا سکتی ایک سٹمپور مولا کا امام نے خطبہ بلاند دی دیا ایک سٹمپور وہی سے امام نے بسم اللہ کہہ کے جو شروع کیا تو پونی عبارت پندرہ سے بیس منٹ کا وہ خطبہ ہے جو خطبے کی دیا طرح دیا جائے جو عربی کا انداز ہے تو امام نے پورا خطبہ ایک سٹمپور دیا اور پورے خطبے میں ایک حرف علف نہیں آیا جسی لیے اسے خطبہ خطبہ مولدہ کہتے ہیں اور انہوں جو عبارت پندرہ کر رہا ہے کہ کسی بڑے سے بڑے عربی کے عدیب کو لے آؤ توجہ ہے اسے بٹھاؤ اور اسے یہ خطبہ بلاند دو پڑھیں پڑھیں دت مار پڑھیں سمجھیں میں ایک شرط رہے گی کہ جو خطبہ بلاند میں الفاظ آئے ہیں انہیں چھوڑ کر کے ایک سٹمپور بولنا تو حضور کی بات ہے ایک دن میں لکھ دے گا وہ خطبہ تو ہم غلامی لکھا دیں گے بھائی توجہ ہے ایک دن بھر میں لکھ دے گا اگر تو ہم غلامی لکھا دیں گے کوئی لکھ نہیں سکتا اب آپ لحظہ کریں کہ جو اتنا زمردست زمان و بیان کا مالک ہو اسے پچیس برس گھوڑا بنا دیا جائے آپ محسوس کیجئے اس ظلم کو محسوس کیجئے اس سیاست کو محسوس کیجئے ان حالات کو محسوس کیجئے ایسے میں علی کردار کا جینا کتنا مشکل تھا اسی لئے میرا مولا تڑپتا رہا کہ مجھ سے کسی نے وہ علم لیا ہی نہیں جتنا میرے سینے میں تفلتا زمانے نے مجھ سے علم حاصل ہی نہیں کیا جو ہم اسے دینا چاہتے تھے اس طرح میڈیا پر قبضہ کر لیا گئے یہ اس پر پابندی ہے جس کے گھر کا دروازہ بھی محسوس میں ملتا آپ بھور کر رہے ہیں جس کے گھر کا دروازہ بھی مسجد میں کھلتا ہے اتنی پابندی ہے